اسلام علیکم میں یوٹیوب کے ہم بھی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو الحمدللہ یہاں پر ماشاءاللہ کہتا ہے سبح کا آگاز ہو ٹھیک ہے تو پڑھتے ہیں نماز سب کو میں نے اٹھا دیا سب نماز کو کوئی وضع کر رہا ہے اور پھر نماز پڑھا ہے اس طرح سے ہو رہا ہے اور نماز بغیرہ پڑھ کے تھوڑی سی قرآن پاکتلاوڑ کرتا اس کے بعد پھر ہم ناشتہ آگر بنائیں گے اور ہمارے صبح کا آگاز دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے صبح کا آگاز ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور کوئل کے آواز ہونے کے کس طرح سے آ رہی ہے کوئل کے آواز بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے صبح صبح ہر چیز جو ہے نماز کے ٹائم اٹھ جاتی ہے چاہے پرندہ ہو چاہے انسان ہو چاہے جو کچھ بھی ہو اور الحمدللہ ابھی میں بھی جا کے نماز پڑھتی ہوں پہلے میں اپنے ہزبن کریں ناشتہ بنا تو اس کے بعد ہم پھر اپنا ناشتہ کریں گے ابھی کیونکہ صبح کٹا ہے میں نماز پڑھ کے میرے ہزبن سے چلے جانا ہے نا اس لیے نہ پھر پہلے میں نے سو دیا کہ پہلے میں اپنے ہزبن کو ناشتہ بنا کر دوں اور وہ چلے جائیں اس کے بعد ہم اپنا ناشتہ وکرہ بنائیں گے چائے وکرہ جو کچھ بھی ہوگا پھر ہم اپنا بنائیں گے اللہ حمدللہ میں نے نماز پڑھ لے سب نے نماز پڑھ لیا ہے اور ادھر دیا ناشتہ کی تجاری کر رہے ہیں اور پہلے میں اپنے ہزبن کے لیے پہلے تھوڑے سے چائے بنا رہی ہوں تاکر اس کو ایک کپ چائے کا بنا کر دوں اور وہ جلدی سے بنا شکا کر کے چلے جائیں اپنے کام پر سب نے نماز پڑھ لیا ہے یہاں پڑھ لیا ہے ابھی میں جلدی سے آگ جلاتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے آگ جلاتی اور چائے بھی چڑھا دی ہے اللہ حمدلہ دیزو کہ میں نے چائے بنا دیا اور لکڑے پر جو چائے بنتے ہیں وہ بہت ہی زبرست چائے بنتے ہیں میرے ہزبن ابھی بیٹھے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور میں جا ناشتہ بنا رہی ہوں ابھی پیڑے وگرہ بناتے ہیں پڑھ لیا ہے آپ کے دعا مانگ رہا ہوں انشاءاللہ اور دل میں ناشتہ بنا رہی ہوں چلو پہلے پیڑے وگرہ بناتے ہیں کیونکہ وہ تین پراتھے کے پیڑے تو وہ تھوڑا زیادہ جلدی بنانا پڑتا ہے اس لئے پھر تھوڑا پہلے بنا کے بیٹھوں گی اور اس کے بعد پھر روٹی بنانا شروع کروں گی ابھی نیچے آگ بھی تھوڑی کام ہو گیا اور لکڑے وگرہ جائے در سے تھاپیں وگرہ لیکن پھر اس کے اندر چلے کے اندر ڈالتے ہوں کہ راگ جلے گی اچھی طرح سے اکرا جلدی کرو روٹی بناو ٹائم کافی ہو گیا مجھے لیٹ ہو رہی ہے بس میں آپ کو جیسے یہ ڈالتے ہوں فوراں دیتے ہوں تو وہ بھی گرم ہو گیا اس لیٹ نہ پیچھے باتھا کہ اس کا جو سیک کا نموں پر آتا ہے اور وہ کیا نم ہے اس کا چائے بنی ہوئی ہے چائے میں نے پہلے بنا جاتا ہے آپ نماز پڑھے تھے تو اس وقت چائے سب کے لئے بنائی ہے نہیں ابھی آپ کے لئے بنائی ہے دودھ رکھا ہوئے پھر بناؤں گی اچھا ہے آپ کو ناشا کو وغیرہ کرواتے اتنی چھوٹی روٹی بنائی ہوئی ہے کیونکہ پھوراں پیڑا بنائیں اس کے بعد پھوراں میں نے ڈال دیتے ہوئے پھر اس کے چھوٹی بن گئی روٹی آج اچھا تو یہاں دل لگا ہوا ہے ماں کے ساتھ دل لگا ہوا ہے لیکن گرمی زیادہ ہے ادھر بند گھر ہے ادھر اتنا نہیں پتا چلتا جب لائٹ جاتے نا ادھر زیادہ پتا چلتا کہ آپ گرمی ہیں ادھر گرمی نہیں ہوتی ادھر لیٹ جائے تو جائے دن تو کافی کھلے ماؤل میں گزرتے ہیں پھر کچھا کمرہ ہے نا یہ ہمارے میرے خیال میں دادا نے بنوایا تھا کچھا کمرہ اور تقریباً اس کمرے کو ساٹھ سال سے اوپر ہو گئے ہیں پھر بھی دیکھو ہے ماں اچھا چلیں روٹی بنا کے دو مجھے اور میں جاؤں اور آپ نے دیکھا ہے پہلے والی روٹی سپنے چھوٹی تھی اور اب سپنے بڑی بڑی بنی ہے یہ گاؤں میں پیالے ہوتے ہیں اور ادھر ہمارے سیٹی کا محول ہے کہ آپ پیالہ دو تو کہتے ہیں پیالے میں چھائے لے ہیں حالانکہ پیالے میں پینے کا مزہ یہ لگ ہے ایک تو ٹھنڈی جلدی ہو جاتی ہے دوسرا ایسے کہوں میں پیالے زیادہ چلتے ہیں پہلے تو مٹھی کے پیالے چلتے تھے آپ پیالے میں پینے پیالے میں پینے یہ کہ روٹی ہے تمہارا ہاتھ ایک روٹی پر نہیں جاتا پیالے میں پیال پینے پیڑے میں پیالے میں پیالے جاتا مسل اچھا ٹھیک ہوں تمہارا آبو کہا ہے دودوال شاہر پینے دودوال شاہر دودوالل وعلہ مہم کون ہے مہم کون ہے موسیقی 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 جو کسی نے پی لیا اور کسی نے نہیں پی اور اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں در امی اور بھائی سیمپل بھی ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں محسن بھی بیٹھا ہوا ہے خالہ کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں محسن آپ نے ناشتہ کر لیا ہے اور کھانا ہے ناشتہ کیا کھا رہے ہو محسن کیا کھا رہے ہو پاپا کھا رہے ہو بھائی بھائی محسن تو پاپا کھا رہے ہیں محسن چاہے کے ساتھ کھا رہے ہو موسو چاہے کے ساتھ کھا رہے ہو پاپا اور کھانا ہے پاپا دوں کہاں پہ ہے گلاسی کے اندر ہے پاپا تمہاری چاہے ہے نہیں کہہ رہا ہے میری گلاسی ہے اچھا میری گلاسی ہے ایسے کہہ رہا ہے مجھے سمان نہیں آیا اس کی بات کی تمہاری گلاسی ہے ہاں دیکھو کیسے کر کے کھا رہا ہے اچھے بچے ہو ماشاءاللہ تم تو بہت پیارے بچے ہو بچوں کی شفٹ دیکھیں آپ اپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور ناشتہ بھی کر رہے ہیں آپ لوگ نے ناشتہ کر لیا کہ نہیں ابھی کر لیا مقدس آپ نے کر لیا تم نے چلو اکسا رہتی ہے یہ آرام سے کھاتے ہیں بلکل سلو سلو میں بھی ایسے کھاتی ہوں اور اکسا بھی ایسے کھاتے ہیں آرام آرام سے چلو کھاؤ 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 سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کرو پھر تیار ہو جانا اچھے سے ٹھیک ہے مقدس کپڑے چینج کرنی ہے نا تیاری کرنی ہے نا چلو میرے ساتھ پھر جلدی ناشتہ کرو میرے ساتھ کام بھی کروالو نا ٹھیک ہے نہیں آج جانا تو دیکھیں کہ شاید کہیں جانے کی تیاری بن بھی جائے باہر جانے کی اس لئے ابھی کوئی رہ دانے ابھی کام وہ کر رہا کرنا نا اس لئے اور دیکھیں یہ اتنا بڑا باغ ہے آم کا بھائی اس کے اندر اور بھی پہنے ہیں کہ اکیلے بس آم کے ہیں میرے پہنے والو کام بھائی چیزی اور چیزی اور ایسا رویار بناس رہے ہیں کچھ بنے ہوئے کچھ مرمات ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ماشرالا بڑی بڑی ہے میرے پہنے والو کام بھی اور دیکھیں مبلی ہیں ماشرالا کتنی مستیجھے خرموں بہت زیادہ مستیجھے ہیں بھائی ساتھ بھی آپ کام بھی بڑی بڑی ہے جب پکیں گے تو ان کا مٹھاس جو گی بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی مٹھی ہوتی ہے نا ہاں اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا باغ ہے اور ادھر دیکھیں اتنے پیارے پیارے پھول لگے ہوئے ہیں اور بھائی کو ہم نے کہا کہ ہمیں بھائی دکھا دو کوئی اچھا سا محور جا رہے تھے ادھر بھائی نے راستے پاس یہ جگہ اچھی آگے تو ہمیں در رک گئے ہم نے کہا تھوڑا سا نا بھی لوگ بھی بنا لیں گے بشرا اور فاتما بھی آگے ہیں اور دیکھیں کتنا پیارا سا بنا ہوئے ہیں کیا چیز انگور بھی ہے ادھر پھول بھی ہے نا یہ بہت پیارے ہیں پھول پنک پنک کلر ہے نا ہلکے لکے سے ہاں پیارے ہیں چلو چلو ادھر سے چلتے ہیں اندر چلتے ہیں بیدر فاتما تو ساتھ ساتھ یہ ہے اور ماشاءاللہ انگور دیکھیں انگور بھی لگے ہوئے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں بشرا دیکھو کتنے خوبصورت ہیں انگور دیکھو بشرا ہرے ہرے ہیں نا بھی کچھے ہیں نا ہرے ہیں یہ بٹل سلاگی ہیں ہاں یہ ہے یہ ہے یہ کہیں ہیں یہ دیکھو ادھر دیکھو کیا ہے بشرا ہاں ادھر دیکھو بلکل چھوٹ چھوٹے سینگور ہے نا بہت ہی پیارے ہیں یہ تو بہت خوبصورت سے جگہ ہے پہلی بارس جگہ پا رہا ہوں کبھی آئی بھی نہیں ہوں ہاں آڑو بھی ہے ادھر ہاں آڑو بھی لگاو ہے نزدیک کر کے دکھو چھوٹے چھوٹے سینگور چھوٹے ہیں نا ابھی یہ جب پکیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے نا ابھی کچھے ہیں نا یہ چاہے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ کیا ہے مالٹا ہے ابھی ہے کچھا ہاں چھوٹے سینگور ہاں سردیوں میں ان کی موسمات ہیں نا سردیوں میں پک جائیں گے اور یہ بھی چھوٹے پھول لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی بڑا بڑا یہ پھول دیکھو ہاں یہ والے بھی پھول ہیں ادھر بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے اور دیکھیں ہر جگہ پر پھول اور مالٹے ہوگے اور ادھر بھی آم بگرہ لگے ہوئے ہیں کسی جگہ پر چھوٹے ہیں اور کسی جگہ پر نہ بڑے لگے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہیں ماشاءاللہ چلو اب چلتے ہیں بہت ہی اچھا محول تھا ہمیں بہت مزا آیا ادھر بھی آکے اور ادھر دیکھیں انار بھی لگے ہوئے ہیں ہاں ادھر بڑے بڑے ماشاءاللہ جب پکیں گے تو ادھر اس طرح بھی سارے ادھر بھی سارے لینڈ میں اس طرح سے نا یہ دیکھیں پھول لگے ہوئے ہیں یہ گلاب کے پھول ہے ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں کس کا بنانے کا بھائی بھائی چلو چلتے ہیں بنانا بھی دیکھتے ہیں کہ لگا وہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لگے ہوئے ہیں ہاں وہاں لگے ہوئے ہیں ہاں ادھر اس والے پودے پہ لگے ہوئے ہیں ہاں اچھا اس طرح کے ان کے پودے ہوتے ہیں بنانا کے اندر چل کے نا یہاں سے اور فاطمہ نے چلانگ لگائی آگے اس طرح کا راستہ تھا تو اس لئے فاطمہ نے اس طرح سے کیا چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں ہاں چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں ہاں صحیح ہے فاطمہ کو مزا آ رہا ہے نا ہے نا اچھی جگہ ہے نا چلو بشتا اب چلتے ہیں راستے پار بھی ہم نے دس پندرہ منٹی در ہی لگا دیئے چلو مزا تو آگیا ہے جو ہے تو کار دیا ہم نے باہر کا محول بھی فالسے کا بودہ بھی دکھا دیا ہے فالسے کے دار ہے ہاں ادھر لگی ہوئے فالسے بھی دیکھتے ہیں ہاں چھوٹے سے پودے پہ بھی ہم لگی ہے ہاں چھوٹے سے پودے بھی ہاں اکتنا چھوٹے ہے اس کے پیچھے سے دکھاؤنا کی کتنا چھوٹے اور دیکھو پودے بھی کتنا چھوٹے اور آم بھی دیکھو اس کا پر چھوٹے لگے ہوئے ہاں ماشا اللہ اللہ پاکی کتراتا ہے کہ دیکھو ہاں چھوٹے سے بناتا ہے ہاں کھانے کے لیے کتنی کتنی چیزیں ہیں آج ہاں چلتے ہیں فالسے کے طرف چلتے ہیں ہاں بند پکے ہیں ہاں یہ بڑا ہے یہ پودے ماشا اللہ یہ بہت بڑا ہے اور بھڑا ہے ماشا اللہ ابھی ہے تو کچھی ہاں ایدھر پکے ہیں ابھی کچھکی نہیں ہوتا کہ لگتے ہیں آپ پک جائیں گے ابھی دے رہیں ایدھر کچھ کچھ پکے بھی ہاں ہاں اس طرح سے ماشا اللہ دیکھو آگے بھی ہیں آگے آجو آگے آجو ساتھ میں ہمارے گھر میں جو ہے پودے وہ چھوٹے ہیں اور یہ بھی بڑے بڑے آئے اس لئے یہ بڑے آئے اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ بلکل چھوٹا سا ہے اس لئے جن کا بھی آئی ہے باگ اللہ پاک ان کو یہ نصیب کرے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورا سا محول تھا اور ہمیں بہت مزا آیا آمب بھی لگے ہوئے ہیں فالسے ہوگے انگور ہوگے آلو بخارہ ہوگیا ہر چیز لگے ہوئے ہیں یہاں پر چلو اب چلتے ہیں یہ والے آمب جو ہے نا لال ہے اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہر آمب یلو ہوتا ہے یا پھر اس طرح کا ہوتا ہے گرین ہوتا ہے پھر یلو ہو جاتا ہے پک کے نا اور یہ دیکھیں یہ لال ہے بھائی سے کون سا آمب کہتے ہیں شانے خودا شانے خودا اور یہ شانے خودا ہے ماشاءاللہ اس کے پر بھی ادھر زیادہ ریڈ ہے ہاں یہ والے ابھی دیر یہ زیادہ ریڈ ہو جائیں گے جیسے بڑے ہوں گے نا یہ زیادہ لگیا ہے ماشاءاللہ اس پہ آمب اتنا زیادہ لگے کہ یہ ٹڑا ہو گیا ہاں ہاں یہ بھی ماشاءاللہ صحیح ہے ہاں چلے یہ لگے پھول لگے ہیں یہ امروت ہے امروت کیا بھی موسام نہیں ہے ہاں یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو پھول بھی لگے ہوئے ہیں اوپا یہ لگاو ہے یہ دیکھو یہ امروت لگاو ہے یہ نظر آگیا ہے یہ امروت ہے ایک لگاو ہے لیکن ماشاءاللہ بہت ہی کچھ نمائی یہ محول ہے بہت گھتا محول ہے یہ ہے ببری اس کا جو سوکتی ہے اس کا بیج جو نکلتا ہے اس کو پھر پانی میں بھی بہت کے رکھتے ہیں ساپ کرتے ہیں پھر اس کا پانی بہت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمن لگے ہوئے ہیں کیسے لگے ہوئے ہیں ہاں یہ لیمن ہوگئے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے ہیں بڑے بیڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بھائی ہمارے گھر میں بھی تو لگے ہوئے ہیں پیچھے ہال سیٹھ ہیں وہاں پہ دیکھو کیسے کیسے کلر کے پھول ہیں بڑے 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 پھول ہے ماشاءاللہ بہت ہی کبھ سوراک مہول ہے بہت ہی مگا آیا ہماری بائٹ نہ گرام ہو جائے گی دوپ پہ کھڑی ہوئی ہے اس لیے یہ در ہم آئے تھے راستے پر کچھ لوگ تھے جو مزدوری بکارہ کارتے تماماٹر وغیرہ چون رہے تھے اور کچھ جو ادھر سے گرمی دیکھیں کتنی زیادہ ہے اور یہ جگہ بھی بہت زیادہ ہے جہاں پر تماماٹر لگے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں اور تماماٹر دیکھیں اس جگہ پر دیکھیں یہ لال لال جو لال لال ہوئے ہیں جو پکے ہوئے ہیں تماماٹر وہ ان کی چنائی ہو رہی ہے ابھی اور جو کچھ انہوں نے توڑ کے ادھر رکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پیچھے چلتی ہوں دہ جو انہوں نے یہ چون کے ادھر رکھے ہوئے ہیں اور گرمی دیکھیں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس گرمی میں بھی بیچارے مزدوری کر رہے ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور خود کے لیے کتنا انسان مزدوری کرتا ہے اور اللہ پاک ان کے رزق میں برکرک ڈالے اور بہت ہی بڑا محول ہے اور ادھر دیکھیں انہوں نے ادھر چون کے کنجیر وغیرہ میں ڈالے ہیں ابھی کچھ ڈال بھی رہے ہیں چون بھی رہے ہیں اتنی محنہ سے اور گرمی بھی بہت زیادہ رہی ہے بچاروں کی محنہ تہہہ اب ادھر سے جا رہے ہیں اور باجی والے سب کہہ رہے تھے کہ گھر چلو ساتھ میں ان کا گھر ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ چلو گھر کھانا وغیرہ کھائیں چائے وغیرہ پی کے پھر چلے جائیں لیکن ہمیں ادھر جانا ہے تو پھر ہمیں دیر ہو جائے گی اس لئے اب ہم جا رہے ہیں اور ادھر دیکھیں ڈکھ بھی کھڑی ہوئی ہے اور ان کے بچے بھی ہاں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ اور ادھر پانی چل رہے ہیں تو پانی وغیرہ لگتا ہے پینا ہے انہوں نے نہانا وغیرہ ہے گرمی آنا ہے اس لئے یہ دیکھو دیکھنے وہ بھی ہمیں کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے اور ادھر دیکھیں اتنی گرمی میں ان کے مالک گائیں کو چارہ کھلانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں اور دھوپ بھی بہت زیادہ ہے اور ادھر ہم رکھیں ہیں تھنڈا پانی پینے کے لئے اور بھائی ساپل گئے ادھر انہوں نے بچوں کے لئے جھولے بھی لگائے ہوئے ہیں جیسے بچے آتے ہیں گھومنے پھٹنے کے لئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جھولے کارا لینے ہیں تو یہ دیکھیں بچوں کے لئے جھولے بھی لگے ہیں ابھی تو بہت گرمی ہے اور گرم بھی ہوئے پڑے ہیں جھولے نا ابھی تھنڈے نہیں ہیں پھر شام میں یہ تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں اور بچے جھولے بھی لے لیتے ہیں اور سامنے دریا ہے اب ہم ادھر سے نیچے جائیں گے دریا والی سیڈ پر اور یہ ان کا ہوتل وغیرہ جیسے کھانا کسی کو کھانا ہوتا ہے پھر کھا لیتے ہیں بھائی پانی بھی لے کے آگئے ہیں بھائی ابھی نہیں تھنڈا ہوا گیا پانی ہو گیا ہو گیا جھنڈا ابھی نا ہم پھر سے نیچے اترے ہیں دریا والی سیڈ پر اور ہم نے کہا کہ چلو سوڑا سیڈ سر کا مغول بھی دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں پانی کتنا زور سے آ رہا ہے اور کستی بھی کھڑی ہویا ہے در ساتھ میں اور ہر طرف چاروں طرف پانی پانی ہے اور یہ یہاں کا بڑا دریا ہے ہاں یہ بڑا سب سے بڑا دریا یہ ہے باقی سے چھوٹے موٹے سارے ختم ہو گئے ہیں تو وہ دیکھیں وہ دور ہے یہ کشتیاں آ رہی ہیں ہاں سواریاں بھی بیٹھنی ہیں ہاں جیسے بھومتے ہیں کہ کھڑا رہے گا تو وہ والے ہیں سواریاں اس کو بڑا دیکھنی ہیں اور پانی کی مجھدار دیکھو کہ کتنا تیز سے چیز جا رہا ہے اور مجھے تو اس پانی سے پاپیڈا لگتا کری آسے نا بچپن میں بلکل چھوٹے ساب بیٹھو تھی اب تو مجھے پاپیڈا لگتا ہے تو دیکھیں یہ بھی نسدیک آگئی ہیں تو پانی کو دیکھیں جیسے ہی ہاں جیسے ہی کشتیاں نسدیک آئی تو پھر ویسے ہی پانی اور زیادہ وہ ہونے لگا تو یہ دیکھیں دیکھیں یہ پاکستان والی کشتی اور وہ دوسری کشتی گم ہو گئی ہے وہ والی جو ہے نا پلاسٹک کی جیسے ہوتے ہیں نا ہیلتھی رہتے ہیں اس طرح سے نا وہ اس کے اوپر فلک بھی لگا ہوئے اس کے اوپر نا وہ پرسیں دوسری ہیں پلاسٹک کی ہیں چار پرسیں لگی ہوتی ہیں ہاں اور دیکھ اب یہ پھر سجا رہا ہے کشتی ہاں وہ والی کشتی پھر سجا رہی ہے اور دوسری کشتی اور دیکھیں اور دیکھیں ہم اب کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور بلکل بھی ڈڑھنے لگ رہا پہلے ڈڑھ رہے تھے کافی کہ ہمیں ڈڑھ لگے گا پانی میں نہیں جانا لیکن ابھی بہت مزا رہا ہے لیکن دھوپ ہے نا اس لئے تھوڑا اس طرح کا ہو رہا ہے دیکھیں مجھے کہ ہمیں ڈڑھ لگا پانی میں ہمیں بڑا تاکworker جہاں سے ہم چڑھے ہیں کشتی کے پر اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں سیار وغیرہ کر کے اور ابھی آپ اکرا کھڑے ہیں سب اتر گئے ہیں اور وہ کے لیے کھڑے ہیں اور ابھی وہ بھی آگئے ہیں جی ہم نے سیار وغیرہ کر لیے بس دریا کی سیار کر کے نا آج پہلی بار میں نے یہ اوپر جانے کے لیے پتھر وغیرہ انہیں سیڑوں کی طرح رکھے ہیں اور سب اوپر جا رہی ہیں بشرا فاطمہ بھائی سیمپل اور میں بھی ابھی اوپر جا رہی ہوں لیکن میں اپنا تو نہیں بنا سکتے ان کی بنا رہی ہوں ہم نیچے سے اوپر آ گئے ہیں اور پول دیکھیں کتنی انچی ہے کافی انچے اوپر گاڑے وغیرہ چڑھ رہی ہیں نیچے کشتے وغیرہ کھڑی ہیں آج ہم نے پہلی بار سواری کی اور بہت ہی مزایا بھائی ہم اب روانہ ہو گئے ہیں دھر کے لیے یہاں سے بھی پول پہ کھڑے ہو کے پک وغیرہ بھی بنائی اور انجوائی کیا تو پھر اب پھر سے ہم دھر کے طرف روانہ ہو گئے ہیں جس سے ہم نیچے اتر کے آئے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں پھر سے اوپر تو یہ دیکھیں بھائی یہ فوارا بنا ہو گیا اور یہ ہے ہورس یہ دیکھیں ایک منٹ بائیک روک لو یہاں پہ پھر پتہ چلے گا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ جگہ بھی صحیح ہے ہم ہم اتھر پہنچے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں فاطمہ نے اپنے لئے ایس کریم ڈبی والی بشرا اور بھائی سیمپال نے مانگوائی ہیں سموز سے مانگوائی ہیں اور میں اپنے لئے دیکھتیوں کہ وہ آئیں گے بتائیں گے کیا کیا جیز ہے ان کے پاس یہ سموز سے بھی آگئے یہ سموز سے بگرہ بھی آرہے ہیں اور بھائی اور فاطمہ تفنی میں کھانے ملا گیا اور بشرا بھی کھا رہی ہے منگواری میں اپنے ایسکرام معلومہ ڈائی ہے اور یہ کھاتی ہوں کہ ہمجھوڑے رہے ہیں bonuses that are food آپ سنید اپنے گھروں ولئے ساڈ پر ادھر شہر perspective میں نے نہیں بنایا بھی لوگ ہوگ Scott ہمیں نکاحبات ٹھکے ہوئے ہیں باسی دارتے بنالوں اور آپ باس دار کی طرح پہنچنے والی ہیں ابھی دیر ہے دھوڑی ساتھ میں پہنچنے کے لیت